اب اس موقع پر کچھ باتیں نصیحت کے طور پر آپ حضرات کی خدمت سے پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے یہ معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ استاذ اور شاہد کا تعلق بہت نازک ہوتا ہے استاذ امین ہوتا ہے طلبہ کی مسالح اور ان کے خیر کا اگر اس خدمت کی اجائیگی میں میری طرح سے کتائی ہوئی اور یقینا ہوئی ہے تو آپ حضرات اس کو درگزر کریں اور دعوانِ افن میں جگہ دیں دعائیں خیر کریں کہ اللہ تعالی زندگی کے آخری لمحے تک حضیث اپاد کی خدمت سے وابستہ رکھیں اور اس عفضِ ضعیف اور عفضِ ظلوم و جہول کے ذریعے جو خدمت انجام پائی اس کو شرفِ قبولیت سے نوازے آپ نے تعلیم کا ایک مرحلہ مکمل کیا ہے لیکن اساتذہ فراغت کے موقع پر طلبہ کو یہ تلقین کیا کرتے ہیں کہ رسمی طور پر تکمیل کا ایک مرحلہ ضرور مکمل ہوا ہے لیکن آپ تعلیم سے فارغ نہیں ہوئے اس لیے یہ تصور اگر ہوا کہ ہم فارغ ہو گئے اور ہم فاضل ہو گئے کہ بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی یہ تو مناسبت پیدا کرنے کا ایک سلسلہ تھا ہر فن کی کتاب آپ کو پڑھا دی گئی نو صرف سے لے کر حدیث تفسیر فقہ اصول حدیث اصول تفسیر اصول فقہ تک کچھ معقولات کی کتابیں پڑھا دی گئیں ہر فن سے تھوڑا تھوڑا آپ کو چکھا دیا گیا ہے زائقہ دیلا دیا گیا ہے مناسبت پیدا کر دی گئی ہے لیکن اصل علم کی افضائش اور اس کو ترقی دینے اور اپنے پختگی کرنے کا سلسلہ اب شروع ہوگا اب تک اسادزہ کی عمری پکڑ کر آپ چلتے رہے ہر قدم پر آپ کی رہنمائی ہوتی رہی کبھی خود ان کی طرف سے کبھی آپ کے سوال اور استفسار کے اوپر لیکن اب آپ کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے اور خود چلنا ہے خود محنت کرنی تو حقیقت میں طالب علم کا جو خود انحساری کا دور ہے اپنے طریقے سے علم حاصل کرنے کا دور وہ اب شروع ہونے والا ہے اور اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ آئندہ اپنے مشغلہ کیا رکھتے ہیں اگر مشغلہ آپ کا علمی ہے تعلیمی ہے تو انشاءاللہ آپ کے علم کے اندر جلہ پیدا ہوگا اور اگر جو پڑھا لکھا تا نیاز نے اسے ساکھ دن سے بھلا دیا اٹھا کے تاک پر رکھ دیں گے تو اس سب برابر ہو جائے گا اس لیے میری سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں علمی سلسلہ بہرحال کو اتنا کچھ جاری رہنا چاہیے جتنے سب سے بہتر طریقہ تو درس و تدریس ہے لیکن درس و تدریس کے سلسلے میں ایک بات یہ یاد رکھئے کہ تعلیمی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھ کو بڑی کتابیں پڑھانے کے نہیں مل جائیں یہ غلط ہے آپ نے جس طرح تعلیم حاصل کرنے میں فارسی کی پہلی اور رامد نامہ سے تعلیم شروع کی ہے ابو خاری شریف تک پہنچے ہیں اسی طرح پڑھانے میں بھی آپ بلکل ابتداء سے پڑھانا شروع کریں میرے استاذ حضرت مفتی محمود صاحب نبول اللہ و مرقدہو نے مجھ کو یہی نصیحت کی تھی کہ میں نے کہا حضرت پڑھانے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا فرما بلکل ابتداء سے پڑھانا اور الحمدللہ فارسی کی پہلی سے لے کر دور حدیث کے پہلے سال تک کی جتنی کتابیں تھی کسی بھی فن کی ہوں نہ ہو صرف بلاغت معانی فلسفہ منطق فقہ تفسیر اصول حدیث اصول تفسیر سب کسی پڑھانے کا موقع ملا البتہ دور حدیث کی کتابوں میں کسی کو شاید اس کا موقع نہ ملے کہ دس کے دس کتابیں پڑھانے کو اس کا موقع ملے مجھ کو مسلم شریف مجھ کو تلمیدی شریف شمال تلمیدی ابو خاری شریف تین کتابیں پڑھانے کا موقع ملے مشکال شریف پڑھا لی اس کا میں نے نفع محسوس کیا ابتداء سے جب آپ پڑھانا شروع کریں گے تو آپ اگر فارسی پڑھی ہے بہت اچھا ہے اب تو فارسی کے بھی جنازہ نکل گیا ہے مدرسوں سے ساری کتابوں کا ترجمہ اردن ہو گیا نحبیل بھی اردن میں آگئے میزان منشائد پنجگر علم و سیغہ بھی اردو میں آگئے ہیں فارسی سے طلبہ واقفی نہیں ہوتے حالانکہ بنیادی طور پر فارسی کا جاننا ضروری ہے کچھ اردو زبان سے واقفیت کے لیے صحیح فارسی کا جاننا ضروری ہے اس لئے کوشش کریں کہ ایسے مدرسی میں پڑھائیں جہاں آپ کو فارسی پڑھانے کا بھی موقع ملے اگر نہیں پڑھئی ہے تب بھی پڑھائیے کو ضروری نہیں ہے کہ ہل کتاب آتی بھی پڑھی ہوئی پڑھائیں درس نظامی کا یہ خاص سا ہے اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے بہت نصاب کے اندر تو یہ بات ہوتی ہے کہ تعلیم قیدت یہ کتاب میں نے نہیں پڑھی ہے لیکن درس نظامی پڑھانے میں اتنی صلاحیت ہو جاتی ہے اگر قائدے سے تعلیم نے پڑھائے کہ کسی کتاب کے بعد میں یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ کتاب نہیں پڑھائی کون فوٹو لے رہا ہے بھائی اے کھڑا کرو اس کو کون ہے اس کو کھڑا کرو کون آدمی ہے اے بغل والے کھڑا کرو اس کو نالاک نہیں کہ بنا کر یہ سمجھ میں نہیں آتا حرام کام کرتے بیٹھ کر تو جرس نظامی کے اندر اگر کسی نے درخ حاصل کر لیا ہے تو کسی کتاب یا کسی فن کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں پڑھائے میں نے خود کئی کتابیں مختارات نہیں پڑھی ہے منصورات نہیں پڑھی ہے ندوہ کی کتابیں ہیں لیکن ہمارے یہاں عالم کے نصاب میں داخل تھی اس کو پڑھایا کوئی تکلف نہیں ہوا کیسے کے مقامات پڑھی تھی جس سے مقامات پڑھ لیا نفت العرب پڑھ لیا اس کے لئے پھر منصورات اور مختارات کی کوئی حصیت نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فارسی نہیں بھی پڑھ گئے تو فارسی پڑھانے ہی کوشش کیجئے آپ عالم ہوگئے انشاءاللہ کوئی دلقت نہیں ہوگی فارسی سے لے کر آخر تک کیوں ساری کتابیں پڑھائیے اس لیے یہ شوق نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں جائیں تو فوراں اونچی کتابیں لے لیں حضرت معانی عشد صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے یہاں جو تدریب المعلمین کا صلی اللہ قائم کیا تھا ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہاں ابتدائی تعلیم دینے والے اچھے طلبہ تیار ہوں اور پھر یہاں سے جانے کے بعد جن مدرسوں کے اندر پڑھائیں وہاں بنیادی تعلیم مضبوط ہو سیکھن ہوتا بہت کم ایسا ہے کہ یہاں کے تدریب کیے ہوئے طلبہ جہاں جائیں تو میزان منشاہی پڑھانے کے لئے بیٹھے عموما یہی ہوتا ہے کہ ان کو ہدایہ دے دی جاتی ہے اشار اجامی دے دی جاتی ہے اوپر کتابی مل جاتی ہے تو جن کتابوں کو انہوں نے مشک کیے جس میں ان کی صلاحیت مختاع ہوئی ہے اس سے کام نہیں لیا جاتا ان سے تو ابتداء سے پڑھانا شروع کیجئے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علمی پختگی کے لئے سب سے بہترین طریقہ جو ہے سب سے بہترین ذریعہ درس و تدریس ہے اور اگر مکمل وقت درس و تدریس میں آپ نہ دے سکیں کچھ اور بھی مشغلیں ساتھ میں ہو تو کم سے کم جد وقتی تدریس اختیار کر لے ہمارے شہر میں بنارس میں بہت سائے اکثر مدرسوں کے درسی صلی اللہ چل رہا ہے کہ شہر کے جو فدلہ دعلم سے فارغ ہو کر گئے ہیں اور انہوں نے باقعدہ ملازمت نہیں کی ہے وہ اپنا کاربار بھی کر رہے ہیں کوئی ایک گھنٹہ کوئی دو گھنٹہ مدرس میں آ کر باقعدہ پڑھاتا ہے اور پڑھاتے پڑھاتے وہ میزان سے لے کر مشکات تک پہنچے ہیں پڑھا رہے ہیں صلاحیت ہو گئے بلکہ بعد اس طرح پڑھاتے پڑھاتے باقعدہ مدرس بھی ہو گئے اور ان میں سے ایک دو ریٹائر بھی ہو گئے تو اب یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر مکمل وقت نہیں لگا سکتے تو کم سے کم کچھ وقت تدریس کے اندر رہنا چاہیے تیسری صورت ہے کسی مسجد کے اندر آپ امامت و خطابت کی خدمت انجام دیتے ہیں وہاں درس قرآن کا سلسلہ شروع کریں درس قرآن باقعدہ تیاری کر کے مطالعہ کریں گے درس قرآن دے یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا آپ کے مطالعہ کیے سب اگل دے عوام کے سامنے اتنے کہ درس قرآن کا دو مقصد ہے ایک ہے قرآن سے مطالق اپنی معلومات میں پرختگی پیدا کرنا معلومات میں اضافہ کرنا مناسبت پیدا کرنا قرآن پاک کے ساتھ دوسرے عوام کو قرآنی تعلیمات سے آدھا کرنا تو مطالعہ جتنا آپ کر لیں اپنے مطالعہ کے لئے لیکن عوام کے سامنے اتنا بیان کریں جتنا ان کے لئے مناسب ہو اس سلسلے میں ہمارے اکابر کی تصنیفات مولانا مفتی شفی صاحب کی معارف القرآن ہے مولانا عدریس صاحب کی وہ معارف القرآن عدریسی ہے مولانا عاشق علای صاحب کی انوار القرآن ہے اور اب تو کئی حضرات کے آسان تراجم بھی آ چکے ہیں موجودہ علماء میں سے تو ان کے لئے عوام کے لئے تو اتنا کافی ہے جتنا ہی تفسروں میں لیکن اپنے مطالعہ کے لئے آپ کو اور کتابوں کو تنبید دیکھنا چاہئے اسی طرح درس حدیث کا بھی ایک سلسلہ ہو سکتا ہے مسائل نہیں فضائل و آدم معاشر سے متعلق حدیث کا ترجمہ مسجد کے اندر سنائیں جمعہ سے پہلے خطبہ دیں اس کے لئے تیاری کریں کچھ تصنیف و تعلیف کے دینی مضامین مرتب کریں ان کو شائع کریں کتاب سے شائع کریں اپنے جس ماحول کے اندر آپ رہیں وہاں کی دینی اصلاح کے لئے اپنے آپ کو آپ وقف کر دیں آپ کو قوم کے اندر دار علوم دوبند کے نمائندہ بن کر جائیں گے اور اپنے اقابل پر علوم کے امانت لے کر جائیں گے اور عالم ہونے کے حصے سے چاہے کہیں کہ آپ فارغ ہوں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جو العلماء ورشتت الانبیاء کہے کا جو ذمہ داری سبود کی گئی ہے تو اپنی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے در یہ ذرائع اختیار کریں لیکن ملد کی حالات کی اوبارہ بنیگاہ رکھیں جہاں جو کمزوری نظر آئے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں مدرسین کے لئے دو باتیں میں اپنے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے نقل کرتا ہوں ان سے ہم نے کہا تھا حضرت کچھ مختصر سی نصیحت کر دیجئے فرما ہے بس دو کام ہیں حب جاہ اور حب مال سے بچنے کی کوشش کرنا حب جاہ اور حب مال منصب کی لڑائی میں میرا نام ریشٹر میں نیچے کیوں لکھا گیا میں تو فلہ تو سینئر ہوں میرے نام میں حضرت نہیں لگایا گیا مجھ کو جنار لکھ دیا مجھ کو مولوی صاحب کہہ دیا اس کا مطلب یہ کہ اندر سے میں نہیں نکل آئے اگر اتنا علم حاصل کرنے کے بعد بھی توازوں نہیں آئی ہیں اور بڑائی کہ یہ فوٹو ہو رہا ہے وہاں پہ اے نالائک کون کھڑا ہے وہاں فوٹو لے رہا ہے پتہ نہیں کہاں 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 گدھے آگئے ہیں یہاں پہ شیطان کی سنکے منع کیا جانا مانتے نہیں کان پکڑ کے نکال دو اسے کون تھا وہاں پہ یہ یہاں کے پڑھنے والے طلبہ نہیں ہیں کس نے بلائے ہیں ان کو یہاں پہ یہ جو بات میں نے دکھئے حقیقت میں یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَا ذِعِبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِعَفْصَدَ لَهَا مِنْ حُبِّرْ رَجُلِ لِمَالِهِ وَلِشَرَفِهِ لِدِينِهِ آپ نے اشارت فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو کسی بکری کے ریور پر آزاد چھوڑ دیے جائیں وہ ریور کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے یہ اتنا مال اور شرف کی محبت آدمی کے دین پر نقصان پہنچا کی ہے کچھ سمجھ میں آیا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریور پر آزاد چھوڑ دیے جائیں جن کا کوئی نگرہ نہیں ہے کتنی تباہی مچائیں گے ایک کو بھی زندہ چھوڑیں گے نہیں فرما جتنا نقصان ان دو بھیڑیوں کا بکری کے ویڑوں میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ عہدے اور مال کی محبت آدمی کے دین پر نقصان پہنچاتی ہے اس لئے آپ کسی ادارے میں جائیں تو کبھی عہدے کی طلب نہ کریں اگر بھی تنخواہ کے لئے لڑائی نہ کریں کہ میری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے مجھ کو اتنا دیا جائے آپ تو جو کچھ کریں اللہ کے لئے کریں اللہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا انشاءاللہ آپ کے تفالت ہوگی یہ کم سے کم یہ دو چیزیں اپنے اندر پختہ کر لیں کہ ہم مال کے لئے کبھی لڑائی نہیں کریں گے عہدے کے لئے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے دیکھیں اللہ آپ کو کتنا یوچا اٹھاتے کتنی عزت آپ کو ملتی ہے دوسری بات مسلک کے سنسلے میں آزک کرنی ہے اکابر علماء دوبن کے مسلک کو مضبوطی کے ساتھ تھامی ہے کیونکہ یہ ایک معتجل ترین مسلک ہے اور اس کے بنیاد کون ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی حضرت مولانا شیفری صاحب تھانگی حضرت مولانا محمود حسن صاحب جوبندی اور پھر وہی سلسلہ چلا آیا حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدری حضرت مولانا فخودین صاحب اور آج تک جو ہمارے اساتذر کرام ہیں ان کا جو مسلک و مشرب ہیں اس کیوں کو مضبوطی سے قائم رہیں دائیں بائیں درہ سے بھی آپ پیر نکالیں گے گمراہی کے گڑھیں میں جا پڑیں گے اس لیے اس کو ایک سال چاہے آپ تو یہاں تعلیم حاصل کی ہو یا دس سال تعلیم حاصل کی ہو آپ قاسمیت کے لیم لگا کے جو جا رہے تو اس قاسمیت کی حفاظت کریں سنت سے محبت توحید خالص اتباع سنت دینی حمیت اور دینی غیرت یہ آپ کے اندر رہنی چاہیے اور اپنے صرف مفاد کو پیشن نظر رکھیں بلکہ اپنے قوم اپنے برادری اپنے شہر اپنے محلے کے دینی بے خواہی کا جذبہ آپ کے اندر موزن رہنا چاہیے اس زمانے میں جو فتنے بہت زیادہ سر اٹھائے ہوئے ہیں ارتداد اور تشکیق نوجوانوں کے اندر دین کے اعتبار سے تشکیق پیدا کی جا رہی ہے بہت سے محروم قسمت جنہوں نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا ہے اسلام سے نکل گئے ہیں باقاعدہ چینل بنا کر ایکس مسلم کے نام سے یعنی سابق مسلم کے نام سے وہ پروگرام چلاتے ہیں اور فتہ پرستوں کے طرف ان کی بھرپور مالی مدد کی جاتی ہے ایسے چینل کو سننا اور اس کو دیکھنا یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے خدا نخواستہ اگر اب ایمان کے سیسلے میں تھوڑا سا بھی شک اور تردد دل کے اندر پیدا ہو گیا تو یہ بہت بڑا خسارہ ہو گا اس لئے اول تو میڈیا کے اندر آئی بھی ہر چیز کو تعلق نہیں رکھنا چاہیے ہر ایک کچھے پک کے بیان کو سننا نہیں چاہیے ہر تحریر کو پڑھنا نہیں چاہیے اکابر کی مستنع علماء اکرام تحریروں کو پڑھیں ان کا بیانات کو سنیں لیکن ہر وہ چیز جو وائرل ہو رہی ہے وارڈ سیپ کے اوپر آ رہی ہے اور سیز بک کے اوپر آ رہی ہے اس کو پڑھیں اور اس کو سنیں اس میں گمراہی کا خطرہ ہے اور اسی راستے سے لوگ شک و شبہ کا شکار ہوتے ہیں تو آج کے دوانے میں دو کام بہت زیادہ کیا جا رہا ہے ایک تو ساف ساف ارتداد ہے خاص طور سے مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں کبھی شادی کے نام سے کبھی ویسے ہی اور ان کا انجام بڑا خراب ہوتا ہے عزت کی پامالی پھر یا تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے یا ایسے حال میں پہنچا لیا جاتا ہے کہ پھر وہ نہ گھل کے رہتی نہ گھاٹ کے رہتی ہے تو ارتداد سے بچانا اور دوسرے نوجوانوں کو دینی تعلیم سے آگاہ کرنا بہت بڑی تعداد ہے نفس نوجوانوں کی جو کلمہ بھی نہیں جانتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تلفز بھی نہیں جانتے آپ کی ذمہ داری صرف اترین نہیں ہوگی کہ آپ مدرسے کے اندر بیٹھ کر بخاری شریف و مسلم شریف پڑھا لیں بلکہ مسجد اور مدرسے کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کا جائزہ لیں بالغین کے لیے تصحیح قرآن اور دینی تعلیم کے مراکز قائم کریں اور اس وقت مقاتب کا سلسلہ ہمارے تمام اقابل کے طرف سے بہت زور و شور کے ساتھ جاری کیا جا رہا ہے اس میں بہت زور لگایا جا رہا ہے آج کے اس مجلس میں خاص طور سے مجھے ذمہ دانوں کے طرف سے ہدایت بھی دی گئی ہے کہ طلبہ کے سامنے آپ اس موضوع کو چھیڑ دیں کہ مقاتب کے قیام پر زیادہ سے زیادہ توجہ لیں ہر ایک کو موقع میں نہیں ملے گا کہ مدرسے میں جا کر وہ درستی کتاب پرانہ شروع کر دیں اس لئے آپ کسی مسجد کے اندر نماز پڑھائیے چاہے باقادہ امام بن کر یا ویسے ہی اور اپنے محلے کے مسجد میں اگر وہاں مکتب نہیں ہے تو فوراں مکتب قائم کی گئے وہ بچے دی اسکول جاتے ہیں ان کا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ترتیب کیس بنا کر آپ اپنے اپنے یہاں مکتب قائم کیجئے اور ان کو بنیادی دینی تعلیم سا راستہ کیجئے تعلیم الاسلام ہے اور دینیات کے دوسری کتابیں ہیں نورانی قائدہ ہے قرآن پڑھنا ان کو آ جائے کلمہ پڑھنا آ جائے عربی پڑھنا آ جائے تھوڑی سی اردو سیکھ لیں منظم مکاتب کا سوشلہ جہاں چل رہا ہے وہ تو بہت کامیاب ہے جمعیت علماء ہی ہیں ادارے دینیات ہیں اور بھی بعض تنظیمیں ہیں جو منظم مکاتب کا سوشلہ چلا رہی ہیں آپ ان کے ذمہ داروں سے رابطہ کریں اپنے مقامی جمعیت علماء کی ذمہ داروں سے رابطہ کریں وہ آپ کی رہنمائی کریں گے اور دہلی کے دفتر سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں میرا مقصد کسی مخصوص تنظیم یا کسی مخصوص جماعت کے مقاتب کو قیام پر زور دینا نہیں ہے بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر تعلیم اپنے علاقے کے اندر مکتب خود چلائے یا مکتب چلانے کا نظام قائم کرے تاکہ کوئی مسلمان بچہ جو ہے وہ دینی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے یہ چند باتیں جو ضروری تھی وہ آپ کے سامنے عرض کی گئی اور بس اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی آپ نمونہ بن کر رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر اگرچہ شرعن حجت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کسی کا عمل حجت قاتعہ نہیں ہے لیکن بہرحال دین الفاظ اور کتابوں کے مقابلے میں عمل سے زیادہ لیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے تم دیکھ پڑھو اور شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک فرد ہوگا جس نے ابتدان نماز کتاب سے سیکھی ہو ہر آدمی کیا کرتا ہے دوسروں کو دیکھتا ہے اسی لئے تو حکم دیا کہ بچہ سات سال ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو دس سال کو ہو جائے نماز نہ پڑھت اس کی پٹائی کرو وہ سیکھنا شروع کرتا عمل کا ذریعہ سے تو آپ نمونہ بنے عمل کا آپ کے عمل کو دیکھ کر لوگ مثال پیش کریں کہ فلا مولانا صاحب کو میں نے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے قمر الدین صاحب انتقال ہو گیا اور ایک اس عالم گزرے ہمارے مولانا احمداللہ بنارسی جو شیخ علی رحمت اللہ کے شاگر تھے انہی نے مدرسہ قائم کیا تھا مدرسہ محمد المدارس جو بعد میں جامع اسلامیہ کے نام سے موصوم ہوا سن انیس سو میں مدرسہ قائم ہوا ہے تیرہ سو اٹھارہ ہجری میں شیخ علی رحمت اللہ کے شاگر تھے محمد اللہ صاحب تو ہمارے قبر الدین صاحب کو تقیہ کلام تھا یہ میں نے مری حمد اللہ صاحب کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ ایسے بن جائیں کہ لوگ ہر عمل کے اندر آپ کی مثال دیں کہ میں نے ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے ہمارے قابر کا یہ طریقہ تھا میں لطیفہ سنایا تھا کہ طلبہ کے درمیان یہ گفتگو ہونے لگی کہ بھئی دو سنتیں ہیں طبعہ بظاہر دونوں پر ایک ساتھ عمل نہیں ہو پاتا مسجد میں داخل ہونے کی سنت یہ ہے کہ پہلے دائے پہنے مسجد میں رکھا جائے اور نکلنے کی سنت کیا ہے بھائی سے نکالا جائے بھائی مسجد میں پہنچتا ہے مسجد میں اس کو قدم رکھنا ہے تو کیا کرے اگر بھائی پہر سے جوتا نکالتا ہے اور مسجد میں داخل ہوتا تو ایک سنت چھوٹتی ہے مسجد میں داخل ہونے کی اور داہین پہر سے پہلے جوتا نکال کے مسجد میں رکھتا ہے تو ایک سنت چھوٹتی ہے کون سی جوتا اتار میں کیا کیا جائے حضرت گنگوی رحمت اللہ کے تلام حضرت کا دخوا کیا کرتے چنانچہ نماز کا وقت ہوا حضرت سہدری سے نکلے اور مسجد کے ربادے پہنچے جوتی میں سے پہر نکالا بایاں اور جب نکلنے کا وقت ہوا تو بایاں پہر نکال کے چھپل کے اوپر رکھا اور پہر نکالا چھپل کے اندر داخل کیا بیان بھی کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے تطبیق کے لئے عمل کو دیکھا اب حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ دو عمل ہیں ان کے دونوں میں تدبیق کیسے دی جائے ہاں بھائی ظور کرنے کی چیز ہے یہ کو سوچ کیا کیا جائے حضرت آپ ایسا کرتے ہیں کہاں ٹھیک ہے یعنی اتنا اتباع سنت کا ملکہ پیدا ہو گیا تھا کہ بلا ارادہ ایک عمل ہو رہا ہے توجہ اس کی طرف نہیں ہے جب پوچھا کہ جو ظور کرو کیسے عمل ہوگا حضرت آپ ایسا عمل کرتے تو نمونہ عملی نمونہ بنی ہے ہر چیز کے اعتبار سے قول کے اعتبار سے اپنے اخلاق کے اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے ایک ایک فرض سے اللہ تعالیٰ نے پورے پورے علاقے کو اٹھائی آئے بہت سے مثالیں ایسے ملتی ہیں وہ اپنے زمانے کے تعلیم تھے مولانا صدیق احمد صاحب باندوی رحمت اللہ ایک بلکل جنگلی علاقہ بیہر کا باندہ سبادہ وہاں کے رہنے والے علاقے کو انہوں نے سوار کیا مولانا عبدالحلیم صاحب جون حضرت مولانا براد حق صاحب رحمت اللہ حردوی کے مدرسے والے اسی طریقے سے بہت سے ویرانوں کے اندر رہیسے لوگ ملیں گے کہ ایک آدمی نے جا کر وہاں پر خدمت شروع کی ہے اور پورے علاقے کو شرک ویراج سے پاک کر سنت کا گہوارہ بنا دیا ہے ہمت کریں تو انشاء اللہ آپ سے کام دیں گے بس ان باتوں کے بعد تو ختم کرتا ہوں اب سب سے آخر میں تمام طلبہ سے ملی لجاجت کے ساتھ کی استعداء کر رہا ہوں کہ میرے کسی طرز عمل سے کسی گفتگوز سے کسی کی دل شکنی ہی ہو تو اس کو یہی پر زندگی کے آخری مراحل چل رہے ہیں تقییب انتی سال انجھ ہو گئی ہے جو ہمارے خاندان کے تبی حمد سے آگے بڑھی رہی ہے معلوم نہیں کس وقت بلاوہ آ جائے اور کون سے ملاقات آخری ملاقات ثابت ہو اللہ پہلہ آخرت کو دسوائی سے بچائیں آپ حضرات کے کتاب کا جو حق ہے وہ بھی ازا نہیں ہو سکتا تعلیم کا جو حق استاز کے اوپر دعا فرمالے بھئی جتنی پرچیاں یہاں پر رکھی ہوئی بھائی علوہ کی طرف سے اگر کوئی بات ہوئی ہو تو میں اسی مجلس کے لئے اس کو ختم کر دیتا ہوں آگے کوئی معاملہ نہیں رہتا ایک پتی ترجمان کے طرف سے بھی آئی ہے کہ ترجمان اور اس کے معابلین کی جانی سے دو تکلیف ہوئی ہو اس کے لئے ترجمان اور اس کے معابلین کو آپ حضرات درگزر فرما دیں ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچی ہو لیکن یہ معاملہ نہیں ختم ہو جانا مزار علم دوبن کا معنی قمر زمہ صاحب ان دونوں حضرات کے خاصتہ سے دعا کے پرچی آئی ہے تمام اس عزت معنی نعمت اللہ صاحب اس زمانے میں نعمت کبرہ ہیں کمزور بھی ہیں عمر بھی ہو گئی ہے اللہ تعالی ان کے برکت عطا فرمائے حضرت معنی عرشت صاحب ہے اللہ ان کے انہیں برکت عطا فرمائے ملک بھر کے اندر ہماری فیصلے کے حقابیر مشایق اساتذہ جو رہ گئے ہیں اللہ تعالی ان کو انہیں برکت عطا فرمائے ان کے فیوز سے ہم سب متمت فرمائے اللہ مصلي علی سیجدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وآل وصحاب عبارک وسلم لا الہ اللہ الخليم الكریم سبحان اللہ رب العظی والحمد للہ رب العالم نسأل مجیبات رحمت وعزائی ومقصرت والسلامت من كل اسم والغنیمت من كل بیخ اللہ لا تدع لنا ذم من اللہ غفرت و لا حم من اللہ فرد ولا دنزن اللہ کشفت ولا ممتلن اللہ عفیت ولا آسیر اللہ فکرت ولا حاجت من حبائج الدنيا والآخر لگر لذن اللہ قضیت يا حم الرحمن إليک رب فحبیبنا وفي أنفسنا رب فزللنا وفي أحبیل الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى سال وامال فقویبنا وعلى سراتك المتقیم فثبتنا وعلى عدائك عدائي الاسلام والمسلمين فنصرنا اللہ اللہ مئنا نسولك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخر اللہ مئنا نسولك العفو والعافية اللہ اللہ مئنا نسولك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخر اللہ مئنا نسولك الهدى والتقى والعفا والغنى یا حیو یا قیوب برحمتك نستغیث یا حیو یا قیوب برحمتك نستغیث یا حیو یا قیوب برحمتك نستغیث اصلح لنا شأننا كلہ ولا تقلنا الى انفسنا طرف تعیم یا حیو یا قیوب برحمتك نستغیث اصلح لنا شأننا كلہ ولا تقلنا الى انفسنا اللہم وجعل سرینتنا خیر من علانیتنا ونعوذ بک من غلبت الدین وقهد الدجال اللہم انا نعوذ بک من جہد البلائی ودرک الشقائی وسوئی القضائی وشماتت العدائی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اللہم انا نسلوک من خید ما سالکم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر مستعادکم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعليک البلاغ ولا حول ولا اخوة اللہ باللہ العلی العظیم اللہم انا نسلوک علما نافع وعملا صالحا وفہما صلیما وعقلا مستقیما اللہم انا نسلوک العلم النافع وعملا صالحا وشفاء من کل لداء یا حجر یا قیوب برحمتک نستغیخ نسلی لنا شأننا کلا ولا تکرنا الانفثنا طرف التعین اے اللہ سب کی وراؤں کو معاف فرما دے ہمارے تمام صحیح سے درگزر فرما دے اے اللہ نے دن رات کھولے میں چھپے میں جان جان کا تری نافرمانیاں کی ہے اے اللہ تری تمام نعمتوں کی ناقدریاں کی ہیں اے اللہ آنکھوں کو بھی غلط استعمال کیا زبان کو بھی غلط استعمال کیا آنکھ کان کو بھی غلط استعمال کیا اے اللہ ہمارے جنب کو معاف فرما دے اے اللہ محشر کے رسوائی سے حفاظت فرما اے اللہ تن علم کی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے اے اللہ جنب کو معاف فرما دے اے اللہ ترح حبیف صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مجموعہ حجیث کی متبر کتاب ہمارے حمالے کی گئے اے اللہ اس کے آداب کی ریایت نہیں ہو سکے اے اللہ اس غلطی کو معاف فرما دے اے اللہ پڑھنے میں جو غلطیاں ہوں ان کو ہی معاف فرما دے پڑھانے میں جو غلطیاں ہوں ان کو معاف فرما دے اے اللہ علم حدیث کے نور سے ہمارے قلب کو مالہ مال فرما دے اے اللہ جو طلبہ درس کے اندر شریک رہے اے اللہ ہر ایک علم برکت عطا فرما دین کی خدمت کے لئے قبول فرما اے اللہ دین کی خدمت کے لئے قبول فرما ہر ایک و غباوت و غوائت سے حفاظت فرما گمراہی سے حفاظت فرما غلط افکار و نظریات سے حفاظت فرما دین کی خدمت کے لئے ہر ایک و قبول فرما اے اللہ دالب دور کی حفاظت فرما اے اللہ دالب دور کی حفاظت فرما اے اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات اتا فرما بدقاؤں کے بدخواہی سے حفاظت فرما اے اللہ ملک کے حالات کو ضرورت فرما دے اے اللہ مسلمانوں کے دشمنوں سے اے اللہ تمہیں انتقام لے لے اے اللہ مسلمانوں کے عزت تسبولندی عطا فرما دین پچھلنے کی توفیق نصیب فرما اپنی مدد و نصر شامل حال فرما اے اللہ ہمارے جتنے قابر زندہ ان کے عمروں برکت عطا فرما اے اللہ جن کی علوم سے جن کی کتابوں سے منہ نفع اٹھایا اے اللہ ان کے بھرپوس سلہ ان کو عطا فرما اے اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا ان کے قربانے کو بھرپوس سلہ عطا فرما اے اللہ آج کی مجلس میں جو نکاح ہوئے ہیں اے اللہ ان کے اندر خیر و برکت عطا فرما زوجین کے درمیان الفتح محبت پیدا فرما ایک دوسرے کو حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما سال اولاد نصیب فرما پاک دامنی کا ذریعہ بنا اس رشنے کو ہر طرح کے شقاق و نفاق محفوظ فرما اے اللہ آنے والے دنوں میں بھی دعلم دعومن کے پوری پوری حفاظت فرما جو مسائل ہمارے اٹکے ہوئے حل نہیں اور اللہ ان کو خیریت کے ساتھ اے اللہ آباد اور آسان فرما حل فرما دے اے اللہ بہت سے لوگوں نے پرچیاں بھیجی اے اللہ ان کے اندر کے ضرورتیں لکھی ہوئی ہیں اے اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے اے اللہ ہر ایک کی ضرورت کو تو جانتا ہے اے اللہ تمام حاضرین کی ضرورتوں کو جائز ضرورتوں کو اپنی خزانے غیر سے پوری فرما دے اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاہ اتا فرما جو مقروض ہیں ان کو بارے قدر سبو دوشی نصیب فرما جو بے روزگار ہیں ان کو برکت والی حلال دوشی کا رذریعہ پیدا فرما اے اللہ جو بچے بچیاں بغیر نکاح کے ہیں اے اللہ ان کو مناسب رشتہ اتا فرما والدین کے سر کی ذمہ داری کو آسانی کے ساتھ سبو دوش ہونے کی توفیق اتا فرما بچےوں کے مناسب رشتہ اتا فرما اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما ہماری بچےوں کے ایمان اور اسمہ کی حفظت کی حفاظت فرما اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے درخواد کی ہے یا متمنی یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے اے اللہ ہر ایک کی ضرورت پوری فرما ہر ایک کی خواہش پوری فرما ہر ایک کو اس کی برکتیں اتا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخر لکی حسنتم وقناع جواب النار اے اللہ جن جن لوگوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کی درخواست کی اے اللہ ہر ایک کو ان کا مقاصد کرنے کامیاب نصیب فرما اے اللہ علم برکت اتا فرما آئندہ بھی سیسرے کو جاری رکھنے کے شکلیں پیدا فرما جو کچھ کتائی ہیں ان کو معاف فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخر لکی حسنتم وقناع جواب النار وصل اللہ تبارک وطعالہ لاخیر خلقی محمد وآلی وصحبی اجمعین برحمتک یا ارحمالرحمین اسلام علیکم ورحمت اللہ